جیسے جیسے آگامی بیدھان سوا کا سمیں نجدیک آ رہا ہے ویسے ویسے راجنیتک تاپمان میں بڑھوتری دیکھنے کو مل رہے ہیں اور راجنیتک پارا جو ہے بڑھتا نجر آ رہا ہے ہم اس وقت موجود ہیں سنت کبیر نگر کے مگھر میں اور مگھر قصبے کا مزاز یہ ہے کہ یہاں بنکر باہل یہ چھیت رہے کبیر کی دھرتی ہے اور یہاں ہمیشہ سے ہی برسوں سے ہی میتھک ٹوٹتا رہا ہے تو کل ملاجولا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنت کبیر نگر کے لوگوں کا مجاج کیا ہے وہی نب چل روٹلے کے لیے لوگوں کی ہم اس وقت یہاں کی عام عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہی سے جانتے ہیں کہ ماحول کتنا گرم ہے آپ بتائیے ماحول کتنا گرم ہے ماحول تو چناؤں کا ماحول چلنا ہے گرم ہونا ہی ہے لیکن اس سمیں جو چناؤں چرچہ چل رہی ہے ہمارے سمجھ سے بھارتی جنتہ پارٹی نمبر ایک پر چل رہی ہے آخر کیوں اس لیے کہ انہوں نے کام کیا ہے ابھی آپ دیکھ لیجئے ستر بہتر ورسوں سے کانگریس یا جو بھی سرکاریں تھی چاہے بسپا کی تھی چاہے سبا کی تھی کسی نے اس پوروانچل کے پڑا دھیان نہیں دیا آج یمس بن کے تیار ہے آپ دیکھئے بیہار اتر سنت کبھیر نگر بیدان سبا کی بات بتائیے سنت کبھیر نگر کے بھی تو یمس میں جا رہے ہیں آپ دیکھئے تو وہاں جا کے پہلے آپ کی سرکار نے صرف بیدان سبا کھلیل آباد میں ایک جیل دیا ہے جیل نہیں دیا بہت سے دیا ہے ابھی ایک میڈیکل کالیج کی بھی اسطحپنا ہونے ہی والی ہے اور میں یہاں کے جنتہ کے طرف سے پھر سرکار کے طرف سرکار سے کا دھیان اتھارا اکرشت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہے میڈیکل کالیج اسی سنت کبھیر نگر کی دھرتی مگھر پر ہی بنے اور بنے گا نشتر بنے گا مگھر میں بنے گا کیا کھلیل آباد بیدان سبا کی عام جنتہ جو ہے دودھ بھات کھا رہی ہے نہیں پورے کھلیل آباد کا مگھر چوکی بادر گورف پور بستی سنت کبھیر نگر کا بادر اس لئے مگھر میں بھی میڈیکل کالیج کی اسطحپنا ہوگی ہم لوگ مانگ کریں گے عوشت بنے گا اور پورے سنت کبھیر نگر کے جنتہ کا یہاں لاب ہوگا آپ بتائیں آپ کا کیا نام ہے ہمارا سندیب برما نام ہے کیا مانتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ بیجے پی کی سرکار دوبارہ پھر بنے گی اس ویدان سبا کی نام ہے بیجے پی کی سرکار دوبارہ پور بہمت کے ساتھ تین سو کے پار ہم جیتنے جا رہے ہیں یوگی جی کے کاموں کو سراحہ جا رہا ہے چاہے ایمس کا ہو چاہے چوترپا چوڑی کرر روڈ کی بات ہو چاروں درب بکا سی بکا دکھائی دارے آپ کو چاہے گلی محلہ ہو آپ کیا گادی آسرم چل گیا سوٹی مل چل گئی جو بند پڑی ہے سوٹی مل بند پڑی ہے آپ کا گادی آسرم بند پڑا ہوا ہے اور مغہر محصو نے دم توڑ دیا مغہر میں بھارتی جنتہ پارٹی کی پورو سرکار جو کی بھشتہ چار کی بیٹ چڑی ہوئی ہے چاہے وہ کتائی مل ہو چاہے گاندی آسرم ہو اس کے پہلے سماتھوادی کی سرکارتی تب کیا وہ سو رہے تھے آج وہ مددہ بنا رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو پر بھارتی جنتہ پارٹی چوڑی کر روڈ کر رہی ہے اینس بنوار رہی ہے آپ کا میٹھ کر کالیج پرستہ بھی دھو رہا ہے اسی قریب میں بکاس کے کرم میں سوٹی مل بھی چال ہو گا گالدی آسرم بھی چال ہو گا میں آپ لوگوں کو آسواسد کر رہا ہوں آنے والے سمیں میں آپ کو بیروشگاری کا درس نہیں جننا پڑے گا اور رہ گئی بات گریب جنتہ کی گریب جنتہ کو ایک مہینے میں دو بار آناتھ دینے کا کام کسی بھی سرکار نے نہیں کیا آج بھارتی جنتہ پارٹی سرکار تیل سے لے کر آناتھ گریب کے مک پہ گساری لائی ہے اور کرونا کال میں بھارتی جنتہ پارٹی دس طرح لوگوں کو میٹھ کا سب دہائن دے کر ان کو جان بچانے کا کام کی کوئی بھی سرکار جو ہے کرونا کال میں ان کو بچانے نہیں پاتی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے پھر میں بیکسین دے کر ان کو سب دہائیں دے کر آج جو ہے اپنا نام کمائی ہے اور آنے والے سمائے میں جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی پول محمد کی سرکار یوگی جی بنانے جا رہے ہیں بیرحال نظام کتنا بھی بدلہ ہو لیکن جو بیروزگاری کا مددہ ہے انڈیسٹریز کا مددہ ہے ابھی بھی حالات مگھر کے جس کے تس بنے ہوئے ہیں آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کا کیا نام ہے میرے نام ببلو خان ہے کیا مانتے ہیں کہ جو بی جے پی کے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سب لوگ دودھ بھات کھا رہے ہیں پریے میترگر سندیب برما جی اور آدھڑے بیجے کاندو جی ابھی تک جنتہ کو آسوست کر رہے تھے اب میڈیا کو آسوست کر رہے ہیں کہ آپ لوگ تینسل نہ لیجیے میل بنے گی فرٹیلائزر چالو ہوگا ایم سسندھ کبھی نگر میں بنے گا ایم سسندھ کبھی نگر میں میری بات تو بھی ہونے دیجئے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں کہہ رہے ہیں بیکسین مل گئی ہمارا علاج اچھے سے ہو گیا کرونا میں بہتر مریضوں کا علاج ہوا یہ نہیں دیکھ رہا ہے گنگا میں لاسوں کو بہایا جا رہا تھا کتے نوچ کے کھا رہے تھے انتیم سنسکار نہیں ہو پا رہا تھا بھارتی جنتہ پارٹی نے یہی دیا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں دیا ہے یہی نگر پنچات میں سماجبادی پارٹی کی سرکار میں قریب 60 کروڑ اوپے کا کام ہوا جو دھراتل پہ اترا ہوا ہے یہاں کی جنتہ جانتی ہے چاہے دوسرے لین کی سڑک ہو چاہے کبیر داس کے مورتی کے اوپر چھجے کا نرمان ہو چاہے آمین لدی کے گھاٹ پہ دونے طرف گھاٹ کا نرمان ہو یہ سب سماجبادی پارٹی کی سرکار میں ہوا آج کے سمائے میں قریب 25 کروڑ اوپے کی راسی سرکار کی طرف سے آئی ایک بھی کام بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں اس قصبے میں نہیں دیکھ رہا دکھائی دے رہا ہے میں یہ چانتا ہوں کہ اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کا پورے پردیس میں صفائیہ ہو لے جا رہا ہے اور سماجبادی پارٹی کی سرکار پردیس میں پور پرمت سے آ رہی ہے آپ بتائیں آپ کیا مانتے ہو کتنا ماحول گرم ہے ہمارے مطر ججباتی ہیں ان کو سپنے میں بھی بھگوان آتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہے جو جب ویکسین کا ججبات میں جنتہ آ رہی ہے چونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے سب کا بکا سب کا ساتھ کا نعرہ دیا تھا اسی طرح سے کار بھی کیا ان کو پتا ہونا چاہیے بند تھا چالو ہو گیا میڈکل کالیج ہو گیا ایمز کی اسٹھاپنا ہو گئی اور تو اور جہاں مریض مرتے تھے اب ہر گاؤں میں ایک سواشت گیند کی اسٹھاپنا ہو گئی یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار مکمنتی جی کی ڈین ہے اسے میں پھوڑ لین پر چلنے میں جہاں ہم کو چھے چھے گھنٹے لگتے تھے اب ہم تین سے چار گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں لکھنو ڈلی جانے میں ہم کو تین گھنٹے تین گھنٹے سے بھی سمیں کم لگتے ہیں آپ کے رامگر تال میں آپ سی پلین کی یو جنا ہو گئی کہ آپ بیٹھ کر کے سیدھے اس بیدھان سبا میں کتنا بکاس ہویا اس بیدھان سبا میں سب کا بکاس ہوا کیا نہیں ہوا بیدھان سبا آپ کے ہاں کی پیپر سوٹی مل چل گئی کتائی مل یا گادی آسرم چل گئی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سوٹی مل کو چلوانے کے لیے ہمارے کلیان سنگھ نے پیسہ واپ دیا تھا لیکن اب سپائیوں کو کھانے کا دھنگ معلوم ابھی آپ دیکھئے اتر کے مازم سے کتنا روپے بچا کر رکھے تھے سوٹی مل کا پیسہ بھی لے جا کر کے کہیں ڈمپ کی ہوں گے کلیان سنگھ نے ہی دیا تھا پیسہ چلانے کے لیے بابا آپ سے جانتے ہیں بیدھان سبا کا ماحول کیا ہے کتنا ماحول گرم ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ لوگ بڑے لوگ ہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں وہی صحیح ہے ہم کیا جانے ہیں ہم کو تو ہمارا اپنی ضرورت چاہیے عام جنتوں کو سرکار سے راسم ملا اور کیا ملا آپ نے تو بہت سرکاریں دیکھیں ہوں گی بابا بابا آپ نے تو بہت سرکاریں دیکھیں ہوں گی بہت سرکار آئی ہو گئی بہت بیدھائک آئے کیا مانتے ہیں بی جی پی کے اس کارکال کو جو پیچھا کارکال تھا بی جی پی سرکار کا اس کو کیا مانتے ہیں دیکھیں میں بتاؤں سرکار سرکار جو ہے وہ اپنے سسٹم سے ہر وہ کام کرتی ہے اپنے سسٹم سے ہر وہ کام کرتی ہے کسی کو اچھا لگتا ہے کسی کو برا لگتا ہے صحیح بات کیا ہے یہ تو سارے لوگوں کے سامنے ہے میں کیا آپ کو بتا سکتا ہوں کچھ خوف بھی ہے کیا سرکار کسی سے خوف خوف تو سرکار کو سرکار کا خوف سب کو ہے کیسا خوف ہے کیسا خوف ہے ان کے خلاف بول کے دیکھیں آپ ان کے خلاف بجے پی والوں کے خلاف آپ بول کے دیکھئے جھوٹے اف آئی آر کرواتے ہیں اور رہیب باد راسن ویترڑ کی کیا اور ادر پردیس میں کوئی گریب نہیں کسان ہے کوئی گریب نہیں ہے بس یہیں پہ بس چناؤ آگیا ہے بس تین مہینے کے لیے بس تین مہینے کے لیے گریب رہ گئے ہیں کسان 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 ایک سال سے بارڈر پر بیٹھتے سرکار اپنے گھمن میں بلکل نہیں ٹوٹ رہا تھا جب چناؤوی محول آیا چناؤک دیکھ کے کسانوں بل واپس لے لیا گیا ہے یہ سب چناؤی اسٹانج اور کچھ نہیں ہم کو نو سو نو سو بانسٹھ روپیے میں سلنڈر ملتا ہے سب سے بڑی پریشانی تو یہ ہے ہم لوگوں کو سمجھ رہے ہیں اب اور کیا پریشانی یہی کتنا ماحول گرم ہے بیدان سوا چناؤکو لے محول تو بہت ہی گرم ہے سرکار کے خلاف کیونکہ مہگائی اب بھرشتہ چار چرم پہ ہے اور جنتا جنتا دیکھ رہی ہے کہ مہگائی اب بھرشتہ چار سرکار نہیں ختم کر پا رہی ہے بھرشتہ چار کا مدہ ہے اور بکاس کا مدہ ہے کئی مددے ہیں کئی مددوں کو لے کر جنتا میں اکروز بھی دکھ رہا ہے ملا جولہ سر دیکھنے کو مل رہا ہے بھارتی جنتا پارٹی کے پس میں بھی کچھ لوگ ہیں اور آپ بتا محول کتنا گرم ہے میرے حساب سے تو بھارتی جنتا پارٹی نے جو کام کیا ہے وہ صحیح کیا ہے کیونکہ لوگوں کو وطن سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے اور سب کا جو ہے ایک وطن مل گیا رہنے کے لیے اس سے بڑی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی کون سا خطرہ بھائی جیس گریب کا جو گھر نہیں تھا آج گھر بن گیا میں سمجھ رہا ہوں کہ ہندو سے زیادہ مسلمان کا گھر بنا یہ یہ آواز والا جو محبت ہے وہ بھاچپا سے محبت کرے گا بھاچپا آپ بتاؤ کہ یہ بکاس کا دعویٰ ہے بکاس کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں ان کا بکاس تو پوری طرح کھوکلا یہ صرف بیچ رہے ہیں انٹی پی سی بیوچ دیا کول انڈیا بیچ دیا جس ہوای جہاز پہ ہوای جہاز کو بیچ دیا گیا ہے انڈیا میں سو پرسنٹ خریداری بیچ دی گئی سولہ ہجار کروڑ اپنا خود کا بیمان خرید لیا گیا اور سواجوادی پارٹی نے جب اس کے بیرون میں کسانوں نے اپنی آواز کو بھلند کیا تو جو جو بھارت کے گرہ منتری یہ کہتے تھے کہ ہم کسان بل پر ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے انہوں نے کسان بل کو واپس لے لیا یہ کسانوں کی جیت ہے آپ بتائیے بیجے پی کی لوگ تو بکاس کا دعویٰ کریں کہ بکاس کی وجہ سے جو ہے بیجے پی پھر سے آئے نہیں بیجے پی نے جو کار کیے ہیں وہ تو سرانی ہے گھر دیا ہر چیز کا نم ہے ترقی ہو رہی ہے یہ تو چھپا نہیں ہے مگر یہ بپا کٹی بپا کٹی مہگائی بھرہٹا چار اور بکاس بھرہٹا چار اور یہ مہگائی پہ گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر رہی ہے جنتا اس کے لیے بہت رد ہے کہ مہگائی کم کی جائے ہیں جو دعویٰ کر رہی ہے سرکار کی قانون میں صدار ہوا ہے مہلائے رات میں 12 بجے بھی آجادی سے نکل یہ قانون کی بات کر رہی ہے ابھی نگر پالکہ کے چیرمین بلانپور تلسی کے چیرمین کو سریعام گولی مارکار اور گلہ ریت کر ہتیا کر دی گئی پردھان منتری موڈی کو کالا جھنڈے دکھانے مالی عورت ریتا ایسے یاد کو گولی مار دی گئی یہ یہی ہے یہی کانون میں اوستہ اوٹر پردیش کی سرکار میں میں یہی اوٹر پردیش کی سرکار کا منیز گپتا کو مار دیا گیا منیز گپتا کو ہوتل میں مار دیا گیا بیس سماج کے لوگ مان رہے ہیں یہ کارون بیاؤتہ پر لوگوں کا کہنا ہے آپ بتائیں یہ صحیح آپ کہنے ہیں بیس سماج کے میں ہوں بیابار منڈل کا دیکھش بھی ہوں منیز گپتا کو لوگوں نے مارا وہ کون تھے پولیس کے سبا کے گنڈوں نے مارا اس لیے رہے کہ وہ سباہی تھا مارنے والا سباہی تھا لیکن جب یوگی کا ڈنڈا چلا ہے جب یوگی کا ڈنڈا چلا ہے تو وہ جیل میں گیا بھارتی جنتہ پارٹی بیعہ پاریوں کے ساتھ بیجی پی سرکار کے جو رچت تھے وہ ایسا کام کر رہے تو کسی دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹیوں کے سمجھ میں بیعہ پاری بہت خود سا جرواس سے زیادہ خود سا بیعہ پاری ہم مجھوں کہ میں بیعہ پاری مندل کار دیکھوں میں بیعہ پاریوں کہاں جاتا ہوں آج کسی پرکار کی کوئی دکھت ہمارے بیعہ پاری کو نہیں ہے آپ بتاؤ موز کے لیے پیسہ مگار موز کے لیے پیسہ نہیں ہیں ان کے پاس تو کہاں گیا پیسہ کہاں گیا پیسہ لوگوں میں یہ لوگوں میں ملال ہے اور ترہ ترہ کے یہاں کے سماسے آئے ہیں نظام بھلے ہی بدلے ہو لیکن مگر کی تصویر جو ہے جس کی تصویر ابھی بھی ہے یہاں کے بکاس کو لے کر کتنا ابھی تک سرکاروں نے دھیان دیا اور کیا رہا دیکھئے پنچو ورسی کارکال میں بھارتی جنتہ پارٹی کی کارکال میں خلیل آباد بیرہان سبہ میں بکاس کے نام پر کچھ کام نہیں ہوا صرف نورا کستی کا کھیل چلتا رہا ہے یہاں پہ عویوستہوں کا پوری طرح سے کھیل ہے ساسن کے دھر کا بنتربات کیا جا رہا ہے لوگوں کو آپسی دھارمک بھید بھائیوں سے لڑا کر پالٹکس کی جا رہی ہے جو سب سے بڑی کھائی جو ڈالنے کا کام کرتا ہے وہ بھاچ پائی ہے آپ بتاؤ کیا آروپ ہے ان کا ان کا آروپ ٹوٹل گلت ہے آپ یہ بتائیے آواز آیا ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس کس کو کوئی کہہ دے کہ ہم اس کو بھید بھاو کر کے آواز دیا گیا ہو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے بیرادری میں جتنا مگھر میں آواز آیا ہے کسی ان میں نہیں آیا ہے کہاں ہم پکس بات کر رہے ہیں ہم روڈ بنواراں ہندو جا رہا ہے مسلمان نہیں جا رہا ہے ہندو مسلمان کی اس میں بات نہ آپ کے پاس اس مدے کے علاوہ اور کوئی مدہ نہیں ہے صرف یہ دھارمی مدہ ہے یہ وہی لوگ ہیں جو رام کا مندر بلاتے تھے اب گھوٹسے کا مندر بلا رہے ہیں آپ نے کہا کہ بھید بھاو سے بھارتی جنتا پارٹی کام کر رہی ہے بھارتی جنتا پارٹی رام کے نام پہ جمین بیچ کے وہ تو خود رام کو ٹھگ رہے ہیں اور ان کا اس ہے کہ وہ اچھے ہرسง ہیں جو راہką ہوتے ہیں کہ رام میں بسکت ہو رہے ہیں اس کی ائڈیا کا سری جان کیا ہے اور ان کی اتنی اوقات ہے căż رم کو نہیں کیتے ہیں پہلے یہzuیان سے راگے ہیں ہندو سے ہماراں کے ہلاؤں نے ایک نافی ہے رام جی پورے سریشتی کا سریجن کیے ہیں رام جی سے رام جی سے ہم ہے رام جی سے ہم ہے یہ سری رام جی کو یہ پربو سری رام جی کو آپ کیا بانتے ہو آپ کیا مانتے ہو کتنا ماحول گرم ہے یہ راجنیز کا سب یہ جو چناؤ آنے والا ایسی کو لے کے سانبر میں جتنا بھی ہو رہا ہے یہ پالی اور بی جی پی والی بی جی پی والے صرف ہندو مسلم کر کر کے اس کے علاوہ دیکھ لیجئے یہاں پہ کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں جس کا کوئی دیوہن نہیں ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ رام مندل رام بندل بن گا ہے یہ رام کے نام پہ اوٹ لے رہا اور اس کے بارے کچھ نہیں رہے ہیں اور اس کے بارے میں اور کیا کیا جائے آپ بتاؤ یوہا ہو کتنا کیا مانتے ہو ماحول کتنا گرم ہے آپ بتاؤ آئی آپ بتائیے کتنا سرکاری بھائیسہ آتا ہاں کون اپنے گھر سے کوئی دیتا ہے اب اب اپنے گھر سے کوئی دیتا ہے چناؤں میں اب کی کیا ہونے والا ہے بتانے کیا ہوگا بابو ایسے کیسے کیا ہوگا یہ تین مہینہ کی سرکار ہے چناؤں آتے دیری نہیں ہوا آپ بتائیے کتنا بھی کاس ہوا چاہے چاہے وہ ایکس کا معاملہ ہو چاہے رام مندل اربان کا معاملہ ہو چاہے روڈ کی معاملہ ہے وہ سارے بکاس کی ہے چاہے آواز کی معاملہ میں کوئی بکاس نہیں ہوا جتنا بکاس ہوا ہمارے سندھ کبھی نگر میں کہا بکاس ہوا یہاں پہ نہ کوئی مغال میں نہ کوئی چھت رہی تھا آج موڈی جینا ان کا گھر پہ اچھت لگوانے کا کام کیا ہے کچھ بھی تو نہیں ہو رہا ہے کبھیرزاز کے نام پہ سارے بندہ ہاں بتاؤ اب کی بار سائے کلو جو بولے ہیں پانچ کلو راسن دے رہے ہیں جیتنے کا راسن نہیں دے رہے ہیں اس سے زیادہ ڈیجل کتنا کر دیا ہے بیروزگاری بیروزگاری تنی ہے نر دیکھیں پیٹرول کدام بڑھا دیئے پانچ کلو راسن دے رہے ہیں تیل کا بڑھا دیئے سرسو کا جو تیل ہے پیٹرول کا بڑھا دیئے ڈیجل گیس کا بڑھا دیئے اب بتائیے یہ کیسے دے مہنگائی مددہ ہے اور تمام مددے ہیں بکاس کا مددہ ہے سب مددوں کو لے کر جو ہے چل پڑی اللہ لادھی آ رہے ہیں سماج وادی بابا جی کرسی بچائیے سماج وادی نکل گئے ہیں سماج وادی نکل گئے ہیں سماج وادی نکل گئے یوگی گھر گئے موتی کہتا تھا کربا دادا دادا اب کی رنگ ہے یوگی بابا یوں آپ سی بھائی چارے میں سب سے بڑی کھائی وہی ہے سب سے بڑا بھاسپائی یہ لوگوں میں گرمہ ہٹ ہے جو راجنیت کا جو کمار ہے یہ پوری طرح سے پبلک کے سر پر چڑھ کر بول رہی ہے اور راجنیت کا ماحول پوری طرح سے گرم ہے آپ بتاؤ آپ آپ بتاؤ آپ آپ مگہر میں جو بکاس کی بات جو بی جے پی کرتی ہے کتائی مل ہو گیا سوٹی مل ہو گئی اور جو غادی آسرم کا مدہ تھا اس میں کیا اسی بات پر تو میں کہہ رہا ہے جتنا بھی بکاس ہو رہا ہے سب گورکپر میرا ہمارے سندھ کبھی نہ کریا مگر میں کچھ نہیں ہو رہا آپ کی سا کتائی مل بند پڑی ہے اس کے بارے میں کوئی نیرمان نہیں ہوا ہے آپ کی ادھر ساری ملے بند پڑی ہے کوئی نیرمان نہیں ہو رہا صرف ہندو مسلم کی راج نہیں کر رہی ہے اور جسا بکاس ہی نہیں ہے کچھ ہمارے ہاں کچھ ہے مگر میں مگر میں کوئی ٹرین مگر میں کوئی ٹرین نہیں رکھ رہی ہے کوئی اسپریرس کا ٹھہراؤں نہیں ہو رہا ہے یہ سب بکاس کہتی ہے کہ کبیر جی کے نام پہ جو ہے بہت بڑا پریہ ٹرین اصل بکسیت ہو رہا ہے مگر میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرین نہیں رکھ رہی جتنی ٹرین ہے سب جو بھی رکھ رہی جو بھی ختم ہو گئی ہے جتنا وہ ہو رہا تھا کوئی چین نہیں ہو رہا سا ہوسرا ترپاڑی جب یہاں کے سانسا تھے تو انہوں نے ایک دو ٹرین رکھوانے کا کام کیا تھا لیکن اس کچھ کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا جتنا چاہتے ہیں کہ پہلے بچہ نہیں جانتا تھا بچہ جانتا ہے کہ ہمارے موڈی صاحب کیسے ہیں صاحب ہیں تو آپ لوگ بتائیں یو آو کہ ہم روزگار کی بات کریں تو یو آ ہو تو روزگار کا کتنا جو ہے یہاں مگر میں روزگار کے سادن کچھ نہیں روزگار ہے بھائی جو بھی کہہ رہے ہیں سب سب جھوٹی سرکار ڈیو آی ایس بن گئے تھے ایس امر ہی نہیں ہوتھی تو آئی ایس کیسے ہوں گے ارے آپ دیکھیں کبھی یو پیٹیٹ کا لیک ہوا تا پیپر یہ جو پاس سنیے یہ جو پیپر تیرین لیک کروازے رہے ہیں جو پیپر کیوں لیک ہو جا رہا ہے پہلے جب بیکنسیاں نکلتی تھی تو سیپال چاچا کا لیسٹ آ جاتا تھا اگر نکل رہی ہے میں کہہ رہے ہیں نکل لیے تو انہیں سرکار میں لیک بھی تو ہو رہی ہے اور پیپر دے گا رہے ہیں لیک کروازے رہے ہیں اب کیسہ کیل آئے گی تو آئے گی یہ جھوٹے ہیں یہ جنتہ جناردن ہے جو یہاں کے نیتاؤں کا یہاں کی سرکار کا مستقبل لکھتی ہے یہ جنتہ سب جانتی ہے جنتہ جناردن ہوتی ہے تو آج کے اس ماحول گرم میں اتنا ہی اور اس کے بعد اگلی بھی دانسوا سے ہم پھر آپ سے ملیں گے کیمرہ پرسن مان یادوں کے ساتھ ہیمن سنگھ نیوز ورلڈ انڈیا مگھر سنتکبیر نگر